ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پیپلیم گورتی بہت ہی سمپل طریقے سے اور آپ مجھے فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیبرک لیا ہے اسے ہاف میں فول کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ فول کر لینا ہوگا دو بار میں آپ کو فول کر لینا ہوگا اس کے بعد ہم نے ہاف انچ کا اوپر مارجن دیا ہے اس طریقے سے اور ایک سائد آپ کی فولڈ رائے گی اور ایک سائد آپ کی اوپن رائے گی آپ اپنی کوئی بھی کرتی فول کر کے فولڈے سائد پہ پلیس کرتے ہوئے اس طریقے سے پلیس کرنا ہوگا ہاف انچ کے مارجن اس کے نیچے پلیس کرنا ہوگا اور اپنی ہائٹ میں جو کرنا ہوگا یا میں 14 انچ کی ہائٹ بنا رہی ہوں اپنی باڈی کی ایک اچھ ایکسٹر لوں گے جو میرا سلائی میں چاہے گا اس کے بعد ہم نے شولڈرز اور مولز اور سائد کی فٹنگ لے لیں گے سائد کی فٹنگ ہم نے ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے دیا ہے اور اب ہم یہاں نیک کی مارکنگ لیں گے جس کی لمبائی ہم نے 4 انچ رکھا ہے اسے شولڈر سے اس طریقے سے ہم کرو شیپ میں چھوڑ لیں گے اور یہ ساری مارکنگ ایریا کو ہم نے یہاں کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیچے اوپن کرنے کے بعد آپ کو دو فیبرک ملے گا ایک ہوگا آپ کا فرنٹ اور ایک ہوگا آپ کا بیک فرنٹ پارٹ کو لینا ہوگا اسے ہاف میں فول کر لینا ہوگا اور ہاف انچ کا مارچن دینا ہوگا اپنے آرمول کے طرف اور اسے بھی آپ کو کٹ کر لینا ہوگا یہ بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہوتا ہے جو فرنٹ آرمول آپ کٹ کرتے ہیں تو فٹنگ بہت ہی اچھی آتی ہے تو اس لئے یہ کٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں میں نے کٹ کر لیا ہے اب آپ اسے اوپن کر لیچے تو فرنٹ پارٹ کو ہم نے سیدھا رکھا ہے اسے کے اوپر بیک پارٹ کو اُلٹا پلیس کرتے ہوئے ہم نے اپنا شولڈرز اٹیچ کر لیں گے اور نیکی ہیمنگ دے دیں گے ہم نے ڈبل فول کرتے ہوئے ڈائریکلی دیا ہے آپ پٹی لگا کے بھی ہیم کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے ویڈیوز میں اسے وہ طریقہ بھی پتایا ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو ہیم کر لینا ہوگا تو یہاں میں نے اول اوور کر لیا ہے اب آپ کو سمپلی اپنے سارے کرتے ہوئے اپنے سٹیچنگ دے دینا ہوگا تو یہاں میں نے تیار کر لیا ہے اب ہمیں گھیرہ پرپیر کرنا ہے جس کے لئے میں نے ہائٹ کو کٹ کیا ہے ٹوئنٹی اچھ اور لمبائی آپ کی جتنی بھی کمر کی گولائی ہے اسے حساب سے ڈبل لینا ہوگا جیسی میری نیچے کی گولائی ہے ٹوئنٹی اچھ تو میں لگ بھک فیفٹی انچ کا فیبرک لوں گی لمبائی میں تو اتنا لمبا میرا فیبرک نہیں ہے اس لئے میں نے دو پار میں اسے کٹ کیا ہے اور اسے one above the other رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے جوڑ لیں گے اس کے بعد ایک انچ سے ہم اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی پلیٹس دیں گے پلیٹس آپ کو اپنے کمر کی گولائی کی جتنا دینا ہوگا جیسے میری ٹوئنٹی اچھ میں ایک انچ اکسٹرا دوں گی جو ایک انچ اکسٹرا لیا ہے جو سائٹ کی سٹچنگ میں جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پلیٹس دے دیا اپنے ویسٹ سائج کی جتنا اور بوٹم کے رویجز کو آپ کو اس طریقے سے ڈبل فول کرتے ہوئے ہم کر لینا ہوگا یا پھر آپ چاہو تو بیڈنگ بھی کرا سکتے ہیں تو یہاں میرا گھیرا پرپیر ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے بوڈی پر اٹیج کر لیں گے ایک سائٹ سے شروع کریں گے سائٹ سے آپ کو شروع کرنا ہوگا گولائی میں اسے اٹیج کر لینا ہوگا اور سائٹ بھی آپ کو بعد میں سی لینا ہوگا تو یہاں میں نے سائٹ سی لیا ہے اور یہ میری کرتی بالکل تیار ہے تو آپ دیکھ رہے کتنا کم سمیہ میں میری کرتی ریڈی ہو گئی ہے مجھے صرف ایک میٹر کا فیبرک لگا اسے بنانے کیلئے اور یہاں میں نے کورٹن سلک مٹیرل اسے بنانے کیلئے آپ اسے بنانے کیلئے کوئی بھی فیبرک استعمال کر سکتے ہیں اس کے بوٹم کے روئیچس کو لیٹر آن میں بیڈنگ کرا لوں گی تو آپ دیکھ رہے میری کرتی کتنی زیادی پریٹی لگ رہی ہے اس کے بوٹم پر آپ لیگنگز کیری کر سکتے ہیں لہنگا کیری کر سکتے ہیں میں کچھ آئیڈیاز آپ سے شیئر کرتی ہوں جسے دیکھ کے آپ اپنی اون کرییٹیو آئیڈیا سے اپنی کرتی ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے اس طریقے کی پیپلیم کرتی آپ دھوتی پر ویئے کر سکتے ہیں لہنگا اور پیپلیم کرتی بنا سکتے ہیں پلس نیچے پلازو اور پیپلیم کرتی کر سکتے ہیں اگر آپ کیجول ویئے کرنا چاہتے ہیں اپنے کالج میں تو آپ جینز پر بھی کیری کر سکتے ہیں بہت زیادہ پیٹھی لگے گی تو فرنز اگر آپ کو میرا آج کا یہ ٹوٹورل پسند آیا ہو تو میرے چینل پہ کوئی ضرور سبسکرائب کریے اور بیل ایکن بھی ساتھ میں پریس کریے تاکہ آپ کو میری آگے کی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے تل دن تینکی فور وچنگ بائ بائی